پاکستانی اداکارہ سجل علی نے سوشل میڈیا پر ان سمیت دیگر اداکاروں کے کردار کشی مہم پر بیان چاری کر دیا سجل علی نے ٹیویٹر پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ یہ بہت افسوسناک ہے کہ ہمارا ملک اخلاقی طور پر پستو اور بدصورت ہوتا جا رہا ہے کردار کشی انسانیت کی بدترین شکل اور غنا ہے حیال رہے کہ میجر آدھر راجہ نے دعویٰ کیا تھا کہ جنرل فیلز حمید کے پاس چار اداکاروں کے ساتھ اہم شخصیات کی نازیبہ ویڈیوز موجود ہیں انہوں نے اپنے وی لاگ میں اداکاروں کے پورے نام نہیں بتائے تاہم انہوں نے ناموں کی شروع کے حروف ایم ایچ کے کے ایس اے ایم ایچ بتائے جس کے بعد سوشل میڈیا پر ماہرہ خان کبرہ خان سجل علی اور محوش حیات کی اخلاف ایک نازیبہ میں مہم شروع ہو گئی دو روز سے جاری کردار کشی کی اس مہم پر اداکارہ کبرہ خان نے میجر آدھر راجہ کو چیلنج کیا ہے انسٹاگرام پر جاری اپنے بیان میں کبرہ خان نے کہا کہ وہ ابتدائی طور پر اس لیے خاموش رہی کیونکہ ایک جائلی ویڈیو ان کے وجود کو نہیں مٹا سکتی لیکن اب وہ حت ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص بیٹھے بٹھائے مجھ پر انگلی اٹھائے گا تو یہ آپ کی سوچ ہے مسٹر آدھر راجہ اس سے پہلے کہ آپ کسی پر انگلی اٹھائیں آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے اداکارہ نے میجر آدھر راجہ سے کہا کہ ان کے پاس صرف تین دن ہیں کہ ثبوت سامنے لائے ورنہ اپنا بیان واپس لیں خبرہ خان نے میجر آدھر راجہ کو مقاطب کر کے کہا کہ میں صرف پاکستانی نہیں بلکہ برطانوی شہری بھی ہوں اس لیے میں تمہارے پیچھے وہاں بھی آؤں گی کیونکہ میں سچ پر ہوں میں حق پر ہوں اور میں کسی کے بعد سے بھی نہیں ڈرتی